جو اپنے خامدوں کو لے کے الگ ہوئی نہیں ہے نا ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ ساسیں بھی عزتیں کرتی ہیں دیکھو کتنی آؤ وقت کرتی ہیں جو ساس زلیل ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مرتے دم تک زلیل ہوتی ہے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے آپ جا کے پوچھ لیں جو بہو ساتھ رہتی ہے وہ پوری زندگی زلیل ہوتی ہے اور جو اپنے خامد کو لے کے الگ ہو جاتی ہے نا وہ کبھی کمار آتی ہے نا اس کی عزت بھی ہوتی ہے نہیں آپ کے ماں باپ کا حق توحید کے بعد چار دفعہ قرآن میں آیا ہے آپ کے اوپر ہے جو بخاری مسلم ہے کہ تجھ پہ سب زیادہ حق تیری ماں کا ہے تین حق آپ نے بتائے ماں کے چوتھی دفعہ پر میں ہے تیرے باپ ماں باپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بال کروں اور دیکھ بال کیا ہے دیکھ بال یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ان سے اپنی بیوی کی ہیبتیں سننی ہیں یہ چوگلییں سننی ہیں حق یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے ڈل جوئی کرنی ہے بیمار ہوں جنے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے ان کے کھانے پینے کا احتمام کرنا ہے بھاس یہ اس سے دہ کیا کر سکتا